اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایسی سبزے کے بارے میں جو ہر گھر میں ہر ٹائم ہر ہنڈیا میں استعمال ہوتی ہے لیکن اگر وہ آرگینک ہو تو مزہ اور بھی دبالہ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے اپنے کھر میں خود ہو گائی ہو تو پھر تو کیا ہی بات ہے جی ہاں ہم بات کریں گے ٹیماٹر کی اوپر اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹیماٹر کو آپ نے کب لگانے ہے کس طرح لگانے ہے اس کی پنیری بنانی ہے یا ڈریکٹ اس کی بیج لگائے جاتے ہیں کس کنٹینر کا آپ نے انتقاب کرنا ہے کون سی مٹی آپ نے اس کو ڈالنی ہے اس کی ہیلڈی گروتھ کے لیے کنٹینر کو آپ نے کس جگہ پر رکھنا ہے کون کون سی چیز آپ نے اپلائی کرنی ہے اور آپ نے فیٹی لیزر کون کون سے ڈالنے ہے اس کی پولینیشن آپ نے کیسے کرنی ہے اس کی پروننگ آپ نے کیسے کرنی ہے ٹریلیسز آپ نے کیسے بنانے ہے اور کتنی دیر کے بعد اس کی ہارویسٹنگ کی جاتی ہے سارا کچھ جاننے کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا اور یہ ویڈیو لاس تک لازمی دیکھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ امان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی میرا نام تلحہ مشتاق ہے اور یہ میرا بڑا خوبصورہ سا گارڈن ہے اس گارڈن کے اندر میں نے بہت ساری سبزیاں لگائی ہوئی ہیں اگر آپ ساری سبزیوں کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلی بات ہے کہ ٹیماٹر کو پورا سال لگایا جا سکتا ہے اور اس کی سب سے پہلے پنیری بنائی جاتی ہے اچھی کالیٹی کے بیج لیے جاتی ہے ہمارے سٹوٹی ایم باگ ڈاٹ کام سے اچھی کالیٹی کے بیج لے سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اچھی کنٹینرز کا اپنی انتخاب کرنا ہے چھوٹے سائز کا کوئی پوٹ لے لیں پلاسٹک کی ٹکڑی لے لیں اس کے اندر آپ نے اپنی بیج کو لگا دینا ہے اس کی پنیری بنانے کے لئے اگر آپ سردیوں کے دنوں میں اس کی پنیری بنا رہے ہیں تو پھر آپ نے گرین ہاؤس لازمی بنانا ہے یا اس کنٹینر کو پلاسٹک شاپر کے ساتھ کور لازمی کرنا ہے کیونکہ سردیوں کے دنوں میں اس کی جرمینیشن مشکل ہوتی ہے اس لئے آپ نے پلاسٹک شاپر کے ساتھ کور کر دینا ہے کنٹینر کے اندر شفٹ کرنا ہے اب جن کنٹینر کا اپنی انتخاب کرنا ہے کوشش کرنی ہے ان کنٹینر کا سائز ٹین بائی ٹین سے چھوٹا نہ ہو ٹین بائی ٹین سے لے کے فورٹین بائی فورٹین کی سائز کی کنٹینر کا بہترین سائز ہے اس کنٹینر کے اندر آپ پودوں کو لگا سکتی ہیں اور کوشش کرنی ہے ایک کنٹینر کے اندر ایک پودہ لگانا ہے اور آپ نے مٹی کون سے استعمال کرنی ہے ایسی مٹی اپنی استوال کرنیز میں 50% کمپوز 50% آم مٹی ڈال لینی ہے ان دونوں کو اچھی طرح سے مکسر تیار کر لینا ان کو کنٹینر کے اندر فیل کر لینا اور کنٹینرز کو ایسی جگہ پر رکھ دینا ہے جہاں 7 سے 8 گھنٹے سورج کی روشنی مسلسل ملے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے ان کی ہیلتی گروت کے لیے اب جو جو پودہ آپ کا بڑھتا جائے گا اس کی آپ نے دیکھ بال کرنی ہے اس کو آپ نے پانی وغیرہ ڈیلی بیس پہ ڈالتے رہنا ہے صبح کے وقت پانی ڈال لیے گا بہترین وقت ہے اس کو پانی دینے کا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آپ نے پودے جو جو بڑے ہوتی ہیں اس کی آپ نے ٹریلیسز بنانے ہیں ٹریلیسز آپ کسی بھی فارم میں اس کے بنا سکتے ہیں داگی قصد بنا سکتے ہیں یا آپ لوگ اس کو ڈنڈو کی صورت میں اس کو سہارا دے سکتے ہیں کسی سٹک کے ساتھ اب اس کو سہارا دے سکتے ہیں اچھی طرح سے اپنے پودے کو آپ نے باندھ دینا ہے تاکہ پودہ گرے نہ اور ڈیمیج نہ ہو اور پھال اس کو لگتا رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پودے کو گوڑی جو ہے وہ تقریباً ہر ساتھ سے آٹھ دن کے بعد گوڑی لازمی ڈالنی ہے اور گوڑی ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے کوئی لیکوڈ فٹی لائزر ڈالنے ہے یا کوئی کمپوزٹ آپ نے اس کو لازمی ڈالنی ہے کمپوزٹ ڈالنے کا جو وقفہ آپ نے رکھنا ہے دس سے بارہ دن کا وقفہ آپ نے رکھنا ہے کمپوزٹ ڈالنے سے دوسری کمپوزٹ ڈالنے تک اس کے بعد جو ہیں پودے کی ڈیفرنٹ ورائیٹیز ہوتی ہیں کچھ کے سکرز وغیرہ رموف کرنا پڑتے ہیں ویڈیوز دیکھنے کے لئے میں نے چینل پہ ویڈیوز کافی ساری اس کے اوپر اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ اپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس پودے کے سکرز رموف کرتے ہیں اور کس کس کے سکرز رموف نہیں کرتے اور سکرز ہوتے کیا ہیں کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ پودے کے اندر اللہ نے ایسا ایک سسٹم رکھا ہوتا ہے جو پولینیشن خود بخود کر لیتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کے پودوں کو اس کے پھولوں کو ہلکہ ہلکہ سے اپنے ہاتھ کے ساتھ ٹیپ کر دینا ہے تاکہ اس کے پولینیشن کا عمل ہو جائے یہ پودہ تقریباً چالیس دن کے بعد پچاس دن کے بعد بلکل ریڈی ہو جاتا ہے ڈیفرنٹ ورائیٹیز ڈیفرنٹ ٹائم لیتی ہیں بلکل ریڈی ہو جاتے ہیں اور آپ اس کو ہارویسٹ کر کے استعمال کر سکتے ہیں جو جو آپ کو لگے کے ریڈی ہے گرین والا اگر آپ استعمال کرنا جاتے ہیں گرین استعمال کر سکتے ہیں گرین آپ اس کو ریڈی کرنا جاتے ہیں اور ایک پودے کو کریں تو آپ اس کو بار بار اس سے ہارویسٹنگ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ایک دفعہ ہارویسٹ کر کے پودہ ختم ہو جاتا ہے نہیں یہ تقریباً جو ہے جو جو آپ اس کو دیکھ بار کرتے جائیں گے پودے کو پھل لگتا رہے گا آپ اس کو ہارویسٹ کر کے استعمال کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں جو تھیں میں نے آپ کو کافی سارے پوائنٹ سو پوائنٹ آپ کو سمجھا دیئے ہیں ٹماتر لگانے سے پہلے یہ ویڈیو آپ نے لازم اپنے پاس سیف کر لینی ہے دیکھ لینی ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینی ہے تاکہ جو ٹماتر لگاتے ہوئے آپ گلتیاں کرتے ہیں وہ گلتیاں آپ نہ کریں کوئی قویسن آپ کے ذہن میں ہے تو کمیٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام کاؤنٹ پہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے چیٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے کوئی ویڈیوز آپ بنوانا چاہتے ہیں کہ سبزی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں بتائیں اس کے اوپر ہم ویڈیو بنا دیں گے اس طرح کی مزید انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے صد بنے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر دینے اپنا اور اپنے چینل کا بہت سرا خیار رکھنے اللہ حافظ